ساہیوال تھانا غلہ منڈی کے علاقے 134 9L میں ہونے والے دو فریقین کے درمیان لڑائی کو کچھ فسادی اناثر مذہبی اور دہشت گردی کا رنگ دے کر گاؤں کا امن خراب کر رہے ہیں آج ہونے والے لڑائی جھگڑے کا کسی مذہبی سیاسی جماعت یا پھر دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں راستہ لینے کا تو تقرار ہوا مسیح برادری کے دوست نے پتھان پڑوسی کو راستہ دینے کا کہا جس پر پتھان لڑکے نے کہا سبر کرو تو مسیح برادری کے لڑکوں اور پتھانوں میں تو تقرار شروع ہو گئی جس پر مسیح برادری کے لڑکوں نے پتھان برادری کے لڑکے کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اس کا سر کھول دیا جس کی راہ گیروں نے اس کے گھر والوں کو اطلاع دی کہ آپ کے لڑکے کو فلان فلان مار پیٹ رہے ہیں وہاں گاؤں کے چوک میں بیٹھے مضروب کے گھر والے اور رشتہ دار پہنچے تو انہوں نے مسیح برادری کے لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور مسیح برادری کے تین لوگوں بھی زخمی ہو گئے اب دونوں فریقین زخمی ہونے پر علاقہ مکینوں نے مقامی پولیس کو فور اطلاع دی اور ان دونوں فریقین کی لڑائی کو ختم کروا دیا دونوں فریقین کے زخمی ہسپتال میں ہیں اور چند شر پسند اناثر نے اسے دو فریقین کی لڑائی کو سیاسی مذہبی دہشتگردی کا رنگ دے کر گاؤں کا امن و سکون تباہ کرنے کا منصوبہ بنا کر سوشل ویڈیا اور دیگر گروپوں میں لڑائی کو مذہبی اور دہشتگردی بنا کر دونوں قوموں کے درمیان دیوار کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے اناثر مذہبی خطلاف بات بنانے سے گریز کریں موسیقی